ایکشن ورڈز واب اور فیلہ جہاں ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج جو ہے دیکھیں ٹاک ٹاک کہتے ہیں بات چیت کرنے کو اور سمائل کہتے ہیں مسکرانے کو مسکرانا جو ہے وہ سنت ہے اور اس سے ہمیں مسکراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر نہیں آتے تھے کال سی اے ڈبل ال کال جو ہے وہ فون پر بات کرنے کو کہتے ہیں اور سنگھ کا مطلب ہوتا ہے گانا تو آج ہم دیکھیں گے کہ بات چیت کے عداب کیا ہیں تو بات چیت ایٹیکیٹ ساب کنورسیشن تو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے سوچنے کو انگلیش میں تھنگ کہتے ہیں تو تی سے is it true سچ ہے it is helpful یہ فائدہ مند ہے it is inspiring یہ حوصلہ آفزہ ہے اور it is necessary یہ ضروری ہے اور is it kind یہ شائستہ ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری کتاب زندگی ہے یعنی قرآن مجید وہ ہمیں زبان اور بات چیت کے عداب کے بارے میں کیا بتاتی ہے سب سے پہلے تو اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اور جب بھی بولو سچ بولو اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ انصاف کی بات کرو اور سپیک جسٹس کہ ہمیشہ انصاف کی بات کرو بے شک تمہیں اپنا نقصانی ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کہو صحیح بات کرنی چاہیے اور پھر اپنے ماں باک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے ان کو انچی آواز سے ان کے سامنے نہیں بولنا چاہیے انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے یہ قرآن مجید کا حکم ہے اور اپنی ماں کے سامنے جس نے ہمیں بولنا سکھایا جس نے ہمیں پالا پوسا اس کے سامنے انچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے ہمیں اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہیں کرنا کیونکہ عیب ہم سب میں ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں اگر ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے تو وہ ہمیں برا بھلا کہے گا ہمیں اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی مخالفین سے بھی بات کہو تو اخلاق کے اعتبار سے بہترین بات کہو کیونکہ شیطان سخت بات کہلوا کر لوگوں میں فساد دلواتا ہے ہمیں ایک دوسرے سے آسان بات کہنی چاہیے اور بھلائی کی بات کہنی چاہیے قرآن میں آتا ہے کہ بھلائی کی بات کرو اور ہمیں جھوٹی بات سے بچنا چاہیے جھوٹی بات سے اجتناب کرنا چاہیے پھر ہمیں جو بھی بات کہنی چاہیے وہ شاہستیز سے کہنی چاہیے نرم آواز میں اور اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے بہودہ باتوں سے دور رہنا چاہیے یہ قرآن مجید کا حکم ہے اور پھر ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے سورہ حجرات میں آتا ہے غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو تو دیکھو تم اس سے خود بھی نفرت کرتے ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں غیبت جو ہے کسی میں کوئی برائی ہو اور وہ اس کی پیٹ پیچھے بات کرنا جو ہے وہ غیبت کہلاتا ہے اگر اس بندے میں برائی نہیں ہے تو وہ بہتان ہے تو کسی کی برائی بیان کرنی ہی نہیں چاہیے بیک بائٹنگ کہتے ہیں غیبت کو انگلیش میں اور گوسم کہتے ہیں فضول باتوں کو تو ہمیں بیک بائٹنگ اور گوسم دونوں سے بچنا چاہیے غیبت سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غیبت کرے یا کسی کی برائی بیان کرے تو آپ کہیں سوری الحمدللہ میں مسلمان ہوں نہ میں کسی کی بری بات سنتا ہوں نہ کہتا ہوں کیونکہ حدیث شریف میں ہے مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں بری باپ کہنے سے خاموشی بہتر ہے ہمیں اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے جو کچھ کیونکہ جو ہم کہتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں ہمارے فرشتے وہ سارا کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ ارضیتوں سے چھٹکارہ پالے گا ہمیں پریشانی میں بھی مزاک نہیں کرنا چاہیے اور نہ خوشی میں کسی کو تانہ دینا چاہیے گفتار کے اسلوپ پہ کابو نہیں رہتا جب روح کے اندر مطلع تمہوں کے آلات ہمارے زیادہ تر گناہ ہماری زبانوں سے ہوتے ہیں مثلا ہم اپنے زبان کو کابو میں نہ رکھ کے کون کون سے گناہ کرتے ہیں جیسے چگلی، غیبت، جھوٹ، ناشکری حسب ایسے کیڑے ہیں جو رزق کی کشاد کی اور گھر کی کشالی کو آہستہ آہستہ کھا جاتے ہیں ہمیں فوش زبان بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے تو پھر یہ ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کیسے کریں تو سوچنے سے پہلے بولنے سے پہلے سوچیں اور اللہ کا ذکر کریں کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کریں گے وہ قیامت کے دن گواہی دے گا اور انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے تو یہ ویڈیو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گی آپ اس کو یو ٹیوب پہ جائیں اور دیکھیں